بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں ملکی طور پر بین قوامی طور پر بھی ہر جگہ ایک انتشار کی کیفیت ہے ایک دشمنی کا محول ہے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے گالی گلوچ کا محول ہے مذہبی محاذ ہوں دینی محاذ ہوں سیاسی محاذ ہوں ہر جگہ جو ہے سبر کی کمی ہے کتوغارت ہر طرف ہو رہی ہے ایک پریشانی کا محول ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک میں تو آج کل جو محول ہے نفرتوں کا آپ کو محبتوں کے پیام برنی مل رہے ہر جگہ نفرتوں کے تاجر مل رہے ہیں مذہبی محاذ پر بھی آپ کو نفرتوں کے تاجر سیاسی محاذ پر نفرتوں کے تاجر اور معاشرہ جو ہے اس کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں سبر کے حوالے سے کچھ آپ سے گفتو کروں ہمارے ہاں لوگ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دور دور تک یہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن حدیث کا عالم کہتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے وہ بچارے جو ہیں وہ تہی دامن ہیں اور محروم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اشارت فرمایا اے ایمان والوں صبر سے کام لو باطل پرستوں سے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لیے کمر بستا رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ فلا پاؤ گے اب قرآن حکیم کی بے شمار آیات اس میں ہیں لیکن میں صرف چند آیات آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں دوسری جگہ اللہ کریم نے اشارت فرمایا سورہ بکرہ میں سبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ بات آجزی کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے بہت مشکل ہے تیسری جگہ اللہ کریم نے اشارت فرمایا واللہ یحب السابرین اور اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یہ جو سبر ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ایک معاشرہ جو ہے اس کی یہ ساری جو کباتیں ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں اب احادیث پاک کی طرف آتے ہیں حضر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کعبہ شریف کے سائے میں آرام کر رہے تھے ہم آپ کی خدمت اقتص میں حاضر ہوئے اور شریف کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی لوگوں میں سے کسی کو سزا کے لئے لایا جاتا تھا اور ایک گڑا کھوٹ کر اس میں ڈال دیا جاتا تھا پھر آرہ اس کے سر پر رکھ کر اسے دو ٹکڑے کر دیے جاتا لیکن یہ تکلیف اسے دین سے نہیں پھیرتی تھی یعنی یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلقین کی صبر کی بعض جو تھے وہ لوگ پریشان تھے یہ جو سختیاں کفار کی طرف سے اور دین کے دشمنوں کی طرف سے ہو رہی تھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ عشری روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے انہوں نے رزق دیتا ہے تو یہ جو صبر ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر آدمی اس پہ عمل کر لے اسی لیے سیدنا علیہ مرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں ایمان اور صبر کا تعلق اس طرح ہے جیسے جسم اور سر کا اپس میں تعلق ہے جس کا سر نہ ہو اس کا بدن نہیں ہوتا اور جس سے صبر حاصل ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ جو فقیح امت ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے تو اگر ہم صبر نہیں کرتے اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم صبر نہیں کرتے تو گویا ہم نصف ایمان اپنا ضائع کرتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز آپ کو پتا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا صبر ہے اور حضرت احمد بن خضرویہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص صبر پر صبر کرتا چلا جاتا ہے وہی صابر کہلاتا ہے اب کچھ واقعات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا زکریہ علیہ السلام کے خلاف جب دشمنوں نے کاروائی کا فیصلہ کیا اور آپ شہر سے نکل کر جنگل کی طرح روانہ ہوئے اور ایک درخت کی پناہ میں آپ جو تھے وہ آپ نے سوچا کہ میں یہاں چھپ جاؤں اور ان کے شر سے بچ سکوں لیکن شیطان نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دی وہ جگہ جب وہ لوگ جو تھے دشمن وہ پیچھے پہنچے شیطان نے انہیں بتا دیا تو انہوں نے آری سے درخت کو چیرنا شروع کیا اور سیدنا زکریہ علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر جو پیغمبر تھے ان کے سر سے لے کر ان کے پاؤں تک دو حصے کر دیا ان کے جسم کے لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی انہوں نے سبر کیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ آپ مسجد میں رونوں کا فروز ہوتے باتیں کرتے ایک دن حسب مامل مسجد سے نکلے ایک بدو آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادری زور سے پکڑ کر کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہوگی نشان پڑ گئے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکہ دیکھا تو اس سے پوچھا کیا بات ہے اس نے مطالبہ کیا میرے اونٹوں کو غلہ سے لات دو آپ کے پاس جو مال ہے وہ نہ تیرہ ہے نہ تیرے باپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پہلے میری گردن تو چھوڑ دو بھائی پھر آپ نے اس کے اونٹوں پر جو اور خجور لدوا دی اور صبر سے کام لیتے ہوئے کچھ تارز نہ کیا آپ نے صبر کیا ایک ربائت یہ بھی ہے کہ پھر وہ جب دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بھی بتا دو کہ تم مجھ سے معذرت کرنے آئے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پھر دیکھئے جب آپ طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اس امت کے بہت بڑے آدمی بڑے مجاہد جو تھے زید بن حارسہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے ان کے بیٹے اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے وہ ساتھ تھے راستے میں آپ کا گزر ہوا ایک قبیلے سے تو آپ وہاں پہ رک گئے آپ نے وہاں ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے نہیں مانی پھر آپ آگے گئے تو قبیلہ سقیف کے تین سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کی بدتمیزی کی انہوں نے بڑا نامناسب رویہ اختیار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دس دن قیام فرمایا ہے اس دوران میں آپ طائف کے ایک ایک سردار کے پاس گئے اور گفتگو فرمائی سب کا یہ جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکلے بلکہ یہ نہیں کیا انہوں نے آوارہ لانڈے جو تھے آوارہ لڑکے وہ پیچھے لگا دی آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آدمی دین حق کے لیے کوئی حق کی بات کرتا ہے تو جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ لانڈے لپاڑوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں لڑکوں کو پیچھے لگا دیں گے وہ کہیں گے گالیاں دو توہین کرو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے گھبرانا نہیں چاہیے جو لوگ دین کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے وہ کسی نے کہا تھا کچھ سمجھ کر ہی بنا ہوں موجہ دریہ کا حریف ورنہ میں بھی جانتا ہوں آفیت ساحل میں ہے تو انہوں نے اتنا کیا کہ وہ تالیاں بجاتے تھے شور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارنے شروع کیا آپ لہو لہان ہو گئے بڑا تفصیل ہے کہ آپ کے جو پائے اقدس تھے ان میں جو نالین پاک تھا وہ آپ کے پائے اقدس کے ساتھ جڑ گیا تھا جسا کوئی گون کے ساتھ جڑ جاتا ہے خون کی وجہ سے خون جم گیا تھا اور آپ جب رکتے تھے تو وہ آپ کو پکڑ کے اٹھا دیتے تھے اور جناب زید بڑی کوشش کرتے لیکن چاروں طرف سے حملہ تھا وہ کتنا وہ بھی زخمی ہو گئے اور بدماشوں نے یہ سلسلہ جو تھا وہ جاری رکھا تاں کہ جبرائیل امین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کے ٹھہرے اور تکلیف بہت زیادہ تھی دل پہ بہت زیادہ بوجھ تھا دل پاس پاس ہو چکا تھا تو جبرائیل امین کے ساتھ جو تھا پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری بدتمیزی ان کا ظلم ان کا جو تشدد تھا اس کے باوجود ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے اس کو قبول بھی کرنا چاہیے اس پہ عمل بھی تو کسی نے معاشرے میں کرنا ہے ہمیں جب غیر مسلموں کے سامنے جانا ہے تو ہم نے اسلام کا یہ چیرہ بھی پیش کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح کی صبر کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے کیا پتا ہے جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تو جو بادشاہ وقت تھا خلیفہ محسن بللہ اسے کہا کہ مانے آپ کے یہ خلق قرآن بھی مخلوق ہے تو آپ نے اس کا انکار کیا تھا اسی کوڑے آپ کو لگتے تھے اور ایک برس کے تقیبن عرصہ آپ کو جیل میں رکھا گیا شدید تکلیفیں دی گئے اور ایسے کوڑے لگتے تھے کہ اگر ہاتھی کو لگائیں تو اس کی چیخیں نکل آئیں لیکن آپ حق پہ قائم رہے اور آپ نے بالکل پروانی کی اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں اس وقت کے بھی کچھ علماء جو تھے وہ بادشاہ وقت کے ساتھ یہ فتوہ دیتے تھے کہ جناب مان لیں آپ یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہر دور میں اس طرح کے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں جو دین کی غلط تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی توفیق ان سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے یہ جو آپ جس طرح کا یہ رویہ ہم اختیار کر رہے ہیں معاشرے میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہے صبر کی تلقین محبت کے پیام بر بنیں نفرتوں کے تاجر نہ بنیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا چند ٹکے تو مل جائیں گے چند پیسے مل جائیں گے کچھ لوگ ہواری بھی جمع ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ یقین رکھیں علیم بزاتی صدور ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروب محبت لا محدود فردانی سی فرمائے اہلِ بیعت ہتھار کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں اور ہمیں صحابہ کرام کا علیاء اعظام کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر و نارہم لگاتے رہیں گے پاکستان کا مطب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم